یہ ایک پلان ہے امران خان کو جیل بٹارنا ہے خوف صدق کرنا ہے امران خان یا پاکستانی آرمی آخر کون جیتے گا اسلام علیکم بائیز ویلکم تو پاکستانی ریاکشن چینل آج ہم پھر سے دروب راتے کی ایک ویڈیو پہ ریاکٹ کریں گے اور ویڈیو کا ٹائٹر ہے امران خان اور پاکستان اسٹیبلش تو اس پہ ہم ریاکٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس ویڈیو میں امران خان کے بارے میں کیا باتی ہوئی ہے نمازکار دوستو 9th May 2023 پاکستان کے فارمر پرائیم مینیسٹر امران خان کو اریسٹ کیا جاتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ساتھ اس کے کچھ ہی گھنٹے بعد دیش بھر میں لوگ سڑکوں پر اتر جاتے ہیں پروٹیسٹ کرنے کے لیے یہ بھاری پروٹیسٹ کچھ جگہوں پر دنگوں میں بدل جاتے ہیں وائلنس ہوتا ہے 2000 سے زیادہ لوگوں کو اریسٹ کیا جاتا ہے امران خان سیدھا انگلی اٹھاتے ہیں پاکستان کی آرمی کے اوپر اور اسی لیے کچھ ایتیہاسک درشے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں پروٹیسٹ کے دوران پہلی بار پاکستان میں کچھ عام لوگ ملٹری ایک خلاف openly لڑنے لگ جاتے ہیں کہا جا رہا ہے پاکستان میں اتنی انسٹیبیلیٹی شاید ہی دیکھنے کو ملی ہے پچھلے کئی دشکوں سے اسے پاکستان کی بیگیسٹ کرائیسز بتایا جا رہا ہے 1971 کے بعد سے آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں دوستو پچھلے سال اپریل 2022 کی بات ہے جب عمران خان کی سرکار گری تھی جب وہ نو کونفیڈنس ووٹ ہارے پارلیمنٹ میں تب سے لیے کر اب تک ایک کے بعد ایک لیگل کیسز میں عمران خان اُلجتے رہے ہیں کبھی کرپشن کا کیس کبھی مرڈر تو کبھی ٹیروریزم کا کیس ان کے اوپر اور ان کی پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک اے انصاف پی ٹی آئے کے میمبرز کے اوپر قریب ایک سو چالیس کرائیمز کا ایکیزشن لگا ہے ان میں سے چوتیس کیسز ایسے ہیں جو عمران خان کے خود کے خلاف ہیں یہ ہمیں پتا چلتا ہے کچھ دوکیمنٹس کے ذریعے جنہیں ایکسیس کیا تھا فورن پولیسی امریکن نیوز پبلکیشن نے اب نائنٹھ میں کو جو ارسٹ کیا گیا عمران خان کا وہ سپیسیفکلی کیا گیا تھا کرپشن چارجز پر ان انویسٹیگیشنز کو پاکستان کے NAB یعنی National Accountability Bureau کے دوارے لیٹ کیا جا رہا تھا تو کیا تھا یہ کرپشن کیس exactly یہ کیس تھا Al Qadir University Trust سے related یہ ایک نون گورنمنٹل ویلفیر ارگنائزیشن ہے جسے سیٹ اپ کیا گیا تھا عمران خان اور ان کی تیسری بیوی بشرا بیوی کے دوارہ اس trust کو بنایا گیا تھا سال 2018 میں جب عمران خان پردھان منتری کی پوزیشن پر بیٹھے تھے as the prime minister بھی انہوں نے اس trust کو official events میں کافی پرموٹ کیا تھا یہ trust ایک university چلاتا ہے جو spirituality اور Islamic teachings سے devoted ہے جون 2022 میں عاروپ لگایا گیا تھا عمران خان کے اوپر کہ انہوں نے اس university کو بنانے کے لیے کروڑوں کی جو جمین خریدی ہے وہ ملی تریاز سے خریدی ہے جو کہ ایک property tycoon ہے پاکستان کی NAB کا کہنا ہے کہ عمران خان کی سرکار نے ایک ڈیل کری تھی اس property tycoon کے ساتھ جس کی وجہ سے پاکستان کی سرکار کو 239 million ڈالرز کا نقصان ہوا یہ قریب 7000 کروڑ پاکستانی روپیز ہوتا ہے اور 2000 کروڑ انڈین روپیز ایک quid pro کو arrangement تھی کہ میں favor کرتا ہوں تمہارے لیے تم favor کرو میرے لیے وہی آروپ جو بہت سارے اور political corporate nexus پر لگائے جاتے ہیں اب 9 میں کو عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تھے کسی اور case میں hearing attend کرنے اور تب NAB نے انہیں arrest کیا paramilitary forces کا استعمال کر کے اس arrest کے درشے کافی خوفناک تھے دیکھ سکتے ہیں آپ screen پر کس طریقے سے عمران خان کو لے جائے جا رہا ہے اور کتنے officers نے انہیں گھیر رکھا ہے ہائی کورٹ یہ تو جنگل کے قانون میں ہو تھا پر فوج اپ ٹھٹ کر لیتی ہے NAB کا کہنا تھا کہ ان کو arrest کرنا ضروری ہو گیا کیونکہ notices دینے کے باوجود عمران خان ان کے سامنے appear نہیں ہو رہے تھے NAB کے former prosecutor عمران شافیق کا یہاں پر کہنا ہے کسی کو arrest کرنے کی اگر کوئی repeated absence دکھاتا ہے لیکن عمران خان کے خلاف جو case ہے وہ کافی کمجور ہے revised amendment جو کری گئی ہے اس کے according NAB کو پہلے اپنی inquiry complete کرنی ہوتی ہے accused کے ساتھ report پہلے شیئر کرنی ہوتی ہے اگر اس کے گفت کی ایک treasury ہے توفو کی treasury اگر گفت کی قیمت ایک certain value سے کم ہوتی ہے تو receiver ان گفت کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے لیکن جو مہنگے گفت ہوتے ہیں انہیں توشا کھانا بھیجنا پڑتا ہے اس case میں بڑا آر خان کو کئی بڑے توفے دیئے گئے مہنگے توفے دیئے گئے ان gifts کو لے کر عمران خان نے officials کو mislead کیا اور انہیں جا کر مارکٹ میں بہت ہی مہنگے دام پر بیچا اس case میں انہیں بعد جا کر respite ملا جب court نے کہا کہ نہیں ابھی بھی انہیں allowed ہوگا elections contest کرنا لیکن آل قادیر مال کیا اور کئی cases میں tear gas بھی استعمال کری گئی پاکستان کے جو current prime minister ہے شہباز شریف انہوں نے warn کیا ki violent protest کو tolerate نہیں کیا جائے کئی عمران خان خان کے supporters نے گاڈیوں پر بھی آگ لگائی اور current prime minister کے گھر پر پیٹرول بوم بھی پھیکے گئے پاکستان کی آرمی نے statement دیا کہ ان protests کے دن کو ایک dark chapter کی طرح پاکستان کے اتحاس میں international reactions کی بات کریں تو UK پردان منتری رشی سنک نے اسے پاکستان کا internal matter بتایا لیکن دوسری طرف جو opposition leader ہیں UK میں Jeremy Corbyn انہوں نے condemn کیا امران خان کی arrest کو امریک اور canada جیسے دیشوں نے کوئی side نہیں لیا یہاں پر بلکی travel advisories بس issue کری ہیں اپنے citizens کو پاکستان جانا safe نہیں ایک famous human rights کی international organization amnesty international نے بڑے strongly condemn کیا پاکستان میں جو ہو رہا ہے especially جو internet کو بلوک کیا گیا کئی social media websites کی access کو cut off کیا گیا اور پورے دیش بھر میں internet پر پابندی لگائی جس کی وجہ سے بہت سے عام لوگوں کو نقصان سہنا پڑا اب بات یہ دوستو political crisis ایک لوتی crisis نہیں جو پاکستان فیس کر رہا بلکہ economic crisis بھی بھائنگ کر طریقے سے پاکستان میں دیکھنے کو مل رہی ہے currently record high inflation ہے 50% تک inflation پہنچ رہی ہے اتنی مہنگائی ہے کہ جلد ہی expect کیا جا رہا ہے international monetary fund کو bailout کرنا پڑے گا پاکستان کو تیسری problem کئی آتنگ بھائد ہملے پاکستان میں دیکھنے کو مل گئے حالات بہت unstable ہے لیکن یہاں پر چیزوں کو تھوڑا گہرائی سے سمجھتے ہیں جو political خیل خیلا جا رہا ہے عمران خان اور پاکستان کی آرمی کے بیچ میں november 2022 میں عمران خان کے اوپر ایک assassination attempt بھی کیا گیا تھا وہ ایک پروٹیسٹ مارج کر رہے تھے پاکستان میں جو آرمی ہے وہ بہت زیادہ پارفل ہے کئی دشکوں تک پاکستان کی آرمی نے direct رول کیا تھا پاکستان کی اوپر military dictatorship دیکھنے کو ملی تھی لیکن جب جب democracy اپنا گئی باقی politicians پاور میں آئے تب بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان آرمی کا کنٹرول رہتا تھا سرکار پر پاکستان کی آرمی صرف دیش کی پولیٹکس پر ہی ایک کنٹرول نہیں جماتی بلکہ ان کا ہاتھ بزنس کی فیلڈ میں بہت ہے کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی ملیٹری 2018 کے سمیے میں ایک نئی چہرے کی تلاش میں تھی اور انہیں یہ نیا چہرہ ملا عمران خان کے فرم میں یہی کارن ہے کہ پہلے کچھ سالوں میں عمران خان نے کئی پرو ملیٹری پولیسیز بھی پاس کری کئی ملیٹری جنرلز کو سرکار کے ایمپورٹنٹ پارٹس دیئے گئے کنٹرول کرنے کے لیے میڈیا پر ایک ٹائٹ کنٹرول تھا عمران خان کے جو اپنی سیدی کریک ڈاون دیکھنے کو ملا اور کئی اوپوزیشن لیڈرز کو جیل میں بھی بند کیا گیا لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ کہا جاتا ہے کہ عمران خان نے اپنی فیوریبل پوزیشن کھو دی ملیٹری کے سامنے جب وہ نو کونفیٹنس ووٹ ہارے پچھلے ساتھ تب سے ہی عمران خان ملیٹری کے اوپن لی اگنس رہے اور جب ریسن اسیسن ایٹیمٹ ان پر ہوا تب سے تو دیریکٹ لی انگلی اٹھاتے ہیں پاکستان کی آرمی پر کہتے ہیں کہ یہی مروانے کی کوشش کر رہے پاکستان کی آرمی کو نتیجہ بہت برا رہا ہے زلف کار علی بھٹو انہیں فاسی پر چڑھائے گیا سال 1979 میں پاکستان کی military dictatorship کے دوارہ ایک controversial trial کرانے کے بارد ان کی بیٹی بنزیر بھٹو ایک اور military dictatorship نے انہیں house arrest پر ڈالے رکھا اور house arrest ختم ہونے کے کچھ ہفتو بعد انہیں assassinate کر لیا گیا نواز شریف عمران خان جب پردان منتری تھے تو نواز شریف جیل میں بند تھے اس کے پیچھے بھی military influence بتایا جاتا ہے پاکستان میں military dictatorship کی اتنی لمبی history رہی ہے کہ سال 1970 میں پہلی بار تھا پاکستان میں general elections دیکھنے کروانے میں تو اس حساب سے دیکھا جائے تو انڈیا کا اتحاس کافی سنہیرا رہا ہے اس معاملے میں ہمیں peaceful transfer of power دیکھنے کو ملا ایک کے بعد ایک پرائیم منیسٹرز میں امران خان کی military کے ساتھ problems کہہ سکتے ہو آپ شروع ہوئی سال 2019 میں ISI کے chief جنرل آسیم منیر کہا جاتا ہے یہ corruption allegations investigate کر رہے تھے امران خان کے خلاف اور امران خان نے ان کا tenure کاٹ دیا ایک نیا ISI کا chief appoint کیا گیا لیکن خان کے پیچھے پڑی ہے بری طریقے سے کوشش کری جاری ہے امران خان کو دبانے کی arrest کرنے کی اور شاید انہیں مارنے کی بھی لیکن یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ امران خان جب پردان منتری پر بیٹھے تھے ان کے باس موقع تھا پاکستان کی military influence کو کم کرنے کا ایک نئی healthy democracy set up کرنے ہی کوشش کرنے کا لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان کی military establishment باقیوں کی طرح امران خان کو دبا کر ختم کر دے گی یا امران خان پروٹیس اور اپنے supporters کے بل پر سکسیس پر ہوں گے پاکستان کی آرمی کی پاور ختم کرنے میں اگر ہم اتحاس کو دیکھیں تو ایسے cases میں پاکستان میں ہمیشہ ایک military coup دیکھنے کو ملا ہے military بولتی ہے کہ بہت ہوا یہ democracy کا ناٹک اب چیزوں کو control میں لانا ہے تو مجھے dictator بننا پڑے گا ابھی 51 1980 اور 1995 2008 سب سے recent سال تھا جب پاکستان military dictatorship کے اندر تھا اور تب سے لے کر اب تک thankfully democracy بنی رہی ہے آج جو protest ہو رہے ہیں پاکستان میں اس میں یہ چیز بھی deny نہیں کری جا سکتی کہ یہ پہلی ملیٹری کے دوارا تو جانتا کی طرف سے جو رسپونس ہوگا وہ اور بھی زیادہ سٹرونگ ہو سکتا ہے دوسری طرف اگر ملیٹری کو نہیں کیا گیا اور elections کروائی جاتی ہیں تو کئی experts کا ماننا ہے کہ obviously حقی ملیٹری 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 امرانٹ فرن کے بارے میں کے ایلیکشن کا شرم جیتنے کا کچھ باتیں فیٹس ہیں کچھ مجھے نہیں سکتے ہیں کچھ باتیں صحیح ہیں لیکن ملکٹری کا جو اس نے کہا ہے یہ سہی نہیں ہے لوگ اگر رخصہ ہے تو مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے نوکری نہیں ہے بہت مسئلہ مسائل ہے اس کی وجہ سے لوگ پریشان ہے دنگوں کے بعد جتنے بھی مطلب کہ ریٹھائی ہوئے ہیں لوگ مرے ہیں شارہ زخمی ہوئے ہیں تو ہماری فوج پہ باتیں ہی کریں گے نا ہماری فوج کو برا کہیں گے اس میں فوج کا کوئی قصور نہیں ہے سارا جو ہے یہ حکومت جو جو آئے ہوئے ہیں سب ان کا کیا در ہے تو ریاکشن جو ویڈیو تھی وہ تو 50 50 مجھے لگ رہی ہے اور باقی جو ہے فیٹس کچھ ٹھیک تھے کچھ غلط تھے کچھ بات ہے ٹھیک تھی کچھ غلط تھی تو آپ بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو جو ہے وہ کیسی لگی آپ اپنے انیلیسز دیں کومنٹس باکس میں اور ہمارے سپورٹ کریں اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں کوئی اور ویڈیو آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس پر ریاکشن کریں تو اس کو آپ ہمیں ضرور کومنٹ باکس میں بتائیں تینکیو اللہ حافظ ٹیک تیئر